شہر اہدباد کے سائیبر کرائم کے لوگوں نے ملک میں کئی مشتبہ معاملات کی چھانمین کرتے ہوئے ڈلی سے لگ بھگ ایک ہفتے میں پانچ غیر ملکی نائجیریانز کو گریفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور آج بھی اس سلسلے میں دو نائجیریانز پکڑے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ایک معاملے کی چھانمین کے دوران یہ گروہ منشیاتی اثرات والی دوا اوپ ڈیوو منگوانے کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا تھا اور پولیس کی نظروں میں آ گیا لہٰذا پولیس نے شکنجا کسکر سات غیر ملکیوں کو گریفتار کر لیا ہے سائیبر کرائیمز کا ایک ٹیم دو نائجیریانز اور دو انڈیانز کو ایک سائیبر کرائیم آفیلز میں اریسٹ کیے اس میں کیا کیے تھے یہ لوگ ایک ضرورت مند جو ایک ہے جو کمپلینٹ ہے کیس میں جن کو یہ کینسر کا میڈیسن ان کے دوست کے لیے ضرورت تھا وہ انڈیا مارٹ جو پورٹل ہے وہاں پہ جا کے لیسٹ آف سیلرز دیکھے تو ایک جے بھی کیمیکلز بول کے ایک سیلر ملا وہاں آرڈر کیے اور اس کے لیے ایڈوانس بھی پے کیے ساڑھے چار لاکھ کریب کریب اس پہ آرڈر کر کے ان کو ڈیلی آ کے کلک کرنے کو باتا ہے یہ میڈیسن کو جب یہ ڈیلی پہنچے یہ بہت ہی کمتی میڈیسن ہے ایک بوٹل کا چالیس آزار روپے لگ بگ کسٹ ہے ڈیلی جا کے جب پہنچے تو وہاں کوئی تھا بھی نہیں اور یہ جب کانٹیکٹ کرنے کوشش کیے سیلر کو وہ بھی نہیں ملے تو اس کے بعد کیس ریشٹر ہو کے جب ٹیم ڈیلی گئی ٹیکنیکل ایوڈینس باقی ڈیٹیل سب ویریفائی کر کے تو یہ چار لوگ ملے جنرلی سائیبر پرمز میں کیا ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ رولڈر یا انٹر میڈیاریس ملتے رہتے ہیں جو مین افینڈر سے کافی سامنے چالاکی کے وجہ سے وہ پولیس کے جو نیٹ میں نہیں آ پاتے تو اس بار جو مین ماشٹر مائنڈ ہے ان کو بھی پکڑے یہی نہیں یہ پچھرے پانرہ دن میں جو ٹیم ڈیلی گئی تھی اس میں پانچ نائجیریان 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 نیشنالز کو بھی پکڑے تو زیادہ تر یہ کم ملتے ہیں کیونکہ وہ ہی جیسے پہلے بتا ہے کہ جو انٹر میڈیاریس یا پھر بینک اکاؤنٹ رولڈرز ملتے رہتے ہیں تو دوسرے کیس میں جس میں دو نائجیریان پکڑے کہتے ہیں وہ ایک گفت فراد تھا بڑا گفت ملنے والا ہے اس کے لیے پیسہ دینا ہے اور اس سے پہلے میٹریمونی فراد تھا تو یہ کیسے میں ان کو پکڑے ابھی ان کا پاسپورٹ ڈیٹیلز اور باقی کچھ لوگ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے وہ بھی ویریفائی کر رہے کون ہے ایڈنٹیٹی اور ان کے پاس سے جو لیپ ٹاپ سیل فون جو سیز ہوا ہے اس سے اور ویریفائی کریں گے دوسرے کئی ویکٹیمز ہے کی نہیں جو نمبرز ان کے فون سے ملیں گے وہ دوسرے جگہ بھیج کے اس سے ویریفائی کریں گے اور کئی کمپلینٹس آیا کی نہیں کیونکہ یہ کھالی ادھر نہیں اور دوسرے جگہ بھی کیے ہیں بہت ہی ممکن ہے کہ دوسرے جگہ بھی ایسا فروڈز کیے ہیں وہ بھی ویریفائی کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہم پبلک کو جیسا ملوک ایک ہدایت دیتے ہیں کہ جب بھی آن لائن کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں خاص کر جس میں پیسہ دینا پڑے تو ایک بار ہمیشہ اس کو ویریفائی کر لینا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہم کبھی وہ پرسن کو دیکھتے نہیں جانتے نہیں ہمیں پیسہ پیمنٹ کر دیتے ہیں بات میں ہم پچھتا نہ پڑتا ہے تو اس کے لیے کافی جگہ جو ٹیمز ہے جہاں پبلک گیادرینگ فیسٹیولز میں جا کے آویرنیس پروگرامز پیمپلٹس وغیرہ سب ڈیشٹریبوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں ڈیوٹی پی فراڈز کے بارے میں ڈیوٹی پی فراڈز کے بارے میں ڈیوٹی پیٹ کارڈ فراڈز اور ایسے جو ٹیپیکل آن لائن ایسا گیفٹ فراڈز یا پھر لٹری فراڈز یہ سب کے بارے میں پر بھی لوگ کچھ لوگ ملوان یا پھر ان کو سمجھ نہیں ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے یا پھر لالچ میں آکے پیسوں کے لالچ میں ابھی بھی ایسے سب چیزوں کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو پھر سے ہم سب کو یہی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا پیسے دینے سے پہلے ایک بار اس کو ٹھیک سے پرک لے اس کے باڈ ہی کچھ آگئے ایکٹیویٹی کرے ابھی تک تو ہمارے پاس ہی ایک ہی کیس ہے ابھی ان کے جو سیل فون اور لائپ ٹاپ سے جو انفرمیشن ملے گا اس کو ایکشٹریک کر کے دیکھیں گے کچھ نمبر یا کانٹیکس ہے جیت سے یہ لوگ ٹچ میں آئے اور وہاں سے کچھ پیسے لیے کی نہیں وہ ویریفائی کریں گے ہے تو جو کانسرن جوریسٹکشنل یونٹس ہیں ان کو پھر پتائیں گے یہ کیس میں جو ابھی جو فلا جو کیس ہے اس میں قریب قریب 4.5 لیکس 4 لیکس 4 لیکس